اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے جیل میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جج کو اپنے اوپر گزرنے والی صورتحال کے حوالے سے خود بتایا ہے اور ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے انہوں نے جیل میں آج کیا کیا باتیں کی وہ بہت خوفناک ہیں اس حوالے سے کہ چند سینئر صحافی ایسی اطلاعات جو کہ پہلے دوسری لوگوں کے ذریعے سامنے آ رہی تھی ان کی بڑے سخت رفاظ میں تردید کرتے رہے ہیں انہیں غلط کہتے رہے ہیں لیکن آج امران خان نے خود کچھ کہا ہے وہ کیا کہا ہے اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ ملا ہوا ٹاپک ہے کہ امران خان کے حوالے سے اور میڈیا کے اوپر پبندیوں کے حوالے سے پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے پچھلے ایک مہینے سے جب سے نئے بی جی آئی ایس آئی جنرل آسم ملک میں چارڈ سنبھالا ہے میڈیا کے اوپر یہ پبندیاں کیا ہیں اور امران خان کے حوالے سے صورتحال یکسر تبدیل آسم ملک کی آنے کے بعد کیسے ہوئی ہے اور تیسرا ٹاپک آج کا لندن میں ہونے والا واقعہ جس میں ثابت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بتتمیزی کی گئی یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے اوپر مختلف آراء کیا آ رہی ہیں اور اس حوالے سے میری رائے کیا ہے اسی سے اسی واقعے سے بات کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آہ قاضی فائز عیسیٰ آہ کے بارے میں میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ بات کر چکا ہوں اپنے بی لاغ کے اندر آہ بہت واضح ہے میں کسی بھی سیاسی ماملے کے اوپر آہ کوشش کرتا ہوں رائے نہ دوں تجزیہ ہی کروں انالیسس کروں جو بھی معلومات موجود ہیں ان کو ماضی کے معلومات کے ساتھ تقابل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں آہ بعض اوقات آہ آہ اپنی رائے پیش کرنی پڑتی ہے دینی پڑتی ہے لیکن ایک اصول میں رکھتا ہوں کہ جو شخص بھی جس ماملے پر میں رائے دے رہا ہوں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے کسی دوسرے کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے یہی ایک معاشرے کا جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم اپنی اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں لیکن بعض حوالوں سے میں بالکل بہت کلیرلی کہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ رائے کی بات نہیں یہ اصول کی بات ہے یہ سیکس کی بات ہے اس کی اوپرڈیس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا تازی فائد جیسے کیسے بھی تھے کیف جسٹس بننے کے بعد ان کا بغض ان کا تعصب اور ان کا غصہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہت واضح انداد میں نظر آیا ان کے بولنے کے انداد سے بھی ان کے وقلہ پر ٹریٹ کرنے کے انداد سے بھی ان کے کیسے خود سننے کے فیصلے سے بھی اور ان کے دیئے گے فیصلوں سے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو تازی صاحب کے بارے میں اچھی بری بات جو بھی کرے لیکن اگر اس حوالے سے وہ ایک مختلف رائے رکھتا ہے تو یہ رائے کی بات نہیں یہ فیکس کو ڈنائی کرنے کی بات اور بددیانتی کی بات ہے میں اس سے زیادہ اس کی اوپر کچھ نہیں کہوں گا کازی صاحب کے بارے میں بلکل یہ بات میں نے پہلے بھی کہی آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی سیاسی کیسے سنیں اس میں آئین کی خلاف وردی میں فیصلے سمائے بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت کا انتخابات کے عمل میں حصہ لینا اس کا بنیادی ترین حق ہے جو کہ چند بہت بڑی وائلیشن کے کوئی ملک کے خلاف جنگ مسلط ہو گئی ہے کر دی گئی ہے اس پارٹی کی طرف سے یا کوئی ایسی بات اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی بنیاد کے اوپر کسی لا یا رول میں لکھی ہوئی بنیاد کے اوپر اس بنیادی ترین انسان جو ایک بنیادی حق ہے اس سے کسی سیاسی جماعت کو اس خطے کے اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق کے رائے دے استعمال کرنے سے نہیں رکا جا سکتا اس سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے مکمل سیاسی جماعت کی شناخت کے طور پر نہیں رکا جا سکتا تھا کوئی ایسا قانونی حوالہ یا آئینی حوالہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا یوں یوں ہی کرتے ہیں لوگ اور ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی یہ بالکل آئین کی وائلیشن میں فیصلہ تھا الیکشن کے دوران جب معاملات چل رہے تھے جس طریقے سے افواج پاکستان نے اور آئی ایس ای کے لوگوں نے خود بھی اور پولیس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو دھلایا دھمکایا ان سے نومینیشن پیپر کھنچے ان کو اغوا کیا ان کو جھوٹے مقدمات نے پھنسایا الیکشن نہیں ہونے دیا یہ والی چیز تاجی صاحب کے سامنے آئی ان کو یہ سننی چاہیے تھی انہوں نے نہیں سنی انہیں تستب اور بوس کا کیا میں آگے بات کرتا چلا جنگا بات لمبی ہو جائے گی آپ کو میرے نکتہ نظر کا پتہ ہے آپ کو حقائق کا پتہ ہے سب لوگ اب جانتے ہیں کہ اصل معاملات کیا ہیں قاضی صاحب نے یہ سب غلط کیا اس کو غلط کہا گیا وہ ایک جج کے طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں میری جانس میں وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اب ان کا فیصلہ تاریخ کرے گی کوئی انسان جا کے ان کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ان کو کوئی ان کے کوئی نقصان پہنچا کے کوئی پچھلے والے فیصلے ریورس نہیں ہو سکتے میں آپ کو ارض کروں مجھے سینئرز بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین عدالتی فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا گندہ ترین عدالتی فیصلہ جناب زلفت ارلی بھٹو کی شہادت تھی جناب زلفت ارلی بھٹو کا فانسی پہ لٹکایا جانا تھا ان کو ایک ایسے کیس کے اندر جس میں شواہد مکمل نہیں تھے سرکاری لوگوں کو گواہ بنا کر ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا اندرناک واقعات میں سے ایک واقعہ تھا یقینی طور پر سکوت پاکستان کے بعد جب فوج نے ایک دفعہ پاکستان توڑ دیا تو اس کے بعد فوج کا اس طریقے سے ایک عوامی لیڈر کو تختہ دار پر لٹکانا یہ بہت ہی بڑا اور بڑا ہی افسوسناک اور شرمناک واقعہ تھا اس کے لیے اس وقت بھی اس وقت کی عدلیہ کے پانچ ججز کو استعمال کیا گیا ان کے ذریعے ایک غلط فیصلہ لیا گیا ناظرین آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں اگر میری معلومات میں کمی بیشی ہو آپ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں اسی وی لاغ کے کومنٹس کے اندر لیکن میں نے اپنے سینئر سے یہی سنا کہ ان ججز کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا گیا ان ججز کو کبھی کوئی گرا نہیں کہا گیا میں دو ہزار ایک کے دور میں لاہور میں رہتا تھا باغے جناہ کے قریب ایک علاقے میں تو کبھی واک کرنے کے لیے باغے جناہ چلا جاتا تھا باغے جناہ میں میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو تھری پیس سوٹ کے اندر واک کرتے ہوئے دیکھا چھوٹے سے قد کے صاحب تھے اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ نسیم حسن شاہ تھے جو کہ صاحب کا چیف جسٹس پاکستان تھے جن کو صاحب دلین نواز شریف صاحب نے شریف کے حملی نے بہت نوازا ان کو بھی باقی ججزوں کو بھی ان کو کرکڑ بور کا چین مین ویرہ بھی لگایا گیا تھا تو یہ ٹی وی ویرہ پہ آتے تھے تو ایک نون فیس تھے تو میں بڑا حیران ہوا ان کو دیکھ کے میرے لیے ایک چھوٹے شہر سے آئے ہوئے بندے کے لیے اس طرح کی شخصیت کا اس طرح عام لوگوں میں پھرنا عجیب سا تھا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پیپل پارٹی کے لوگ بھی تھے وہ بھی کارکن تھے وہ بھی سیاسی کارکن تھے وہ بھی جمہوریت کے اوپر شکین رکھتے تھے ان کے لیڈر کو فانسی پر لٹکایا گیا تھا ان کے لیڈر کے خلاف سنایا گیا فیصلہ تاریخ کا بدترین فیصلہ اور ہر عدالت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کبھی اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر کھوٹ نہیں کیا گیا وہ لوگ بھی وہ بھی سیاسی کارکن تھے ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی اپنے قائد کے خلاف فیصلے سے لیکن وہ لوگ وہ تاریخ کے بدبودار ترین کردار کھہرے ان کو کبھی بھی لوگوں نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے تشدد کر کے ان کے اوپر حملہ کر کے جواب نہیں دیا تاریخ نے ان کو جواب دیا وہ تاریخ کے اندر دفن ہو گئے آج بھی ذلفکار علی بھٹو پر تنقید کرنے والے لوگ ضرور ہوں گے لیکن ذلفکار علی بھٹو کے اچھے کاموں کو ان کے بطور لیڈر جو خصوصی آتے ہیں ان کو بیان کرنے والے ان کے بے شمار لوگ پاکستان کے تمام حصوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں میرا مثلت کوئی ناسے بننا نہیں ہے میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جمہوری جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے قومی جماعت کی طرف سے اس طرح کا طرز عمل جو کہ بچگانہ طرز عمل ہوگا جس کو صاحب دیرہ فاشس طرز عمل کہا جائے گا اس سے ان کی اپنی رپیوٹ خراب ہوگی ان کے سپورٹرز بالکل ہیں ان کے ان کے ماننے والے اس پارٹی کے ساتھ اسوسییٹڈ لوگ وہ بالکل ہیں پکے لوگ ہیں لیکن وہ اسے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آہ جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں جن کی کسی پارٹی سے اسوسییشن نہیں ہوتی وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے طرز عمل کو اس کے اچھے پن کو اس کی کارکرنی کو دیکھ کے یا بعض کیسیز میں اس کے ساتھ ہونے والے مظالم کو دیکھ کے اس کو ووٹ دیتے ہیں نواز شریف کے بارے میں آپ کو جتنی بھی نفرت ہو آپ اس بات سے ایک دنائی نہیں کر سکتے کہ نواز شریف کی ایک فالوینگ ہے نواز شریف کا ایک ووٹ بینک ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ووٹ بینک زیرو ہو گیا ہروری دوہدار چوبیس کے الیکشن میں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تھے جو کہ کسی بھی وجہ تھے دوسروں سے بہتر سمجھ کے ہوئے نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے ایک بنیادی نعرہ تھا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت برائیوں کی جڑھ ہے فوج جب تک سیاست کے اندر کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے مداخلت کرے گی ملک آگے چل ہی نہیں سکتا چاہے آپ دودھ کی نیریں بہا دیں ووٹ کو انزد دو ان کا بنیادی نعرہ تھا انہوں نے اقتدار کی لالچ میں اس وقت جبکہ عمران غیر مقبول ہو رہے تھے یقینی طور پہ اگلے الیکشن میں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا انہوں نے اور عوام کو آپ تبھی بھی اس طریقے سے پوش بیک نہیں کر سکتے ایک سٹرگل ہوتی ہے ایک مسلسل جدوجہد ہوتی ہے سیاست اقدار میں آکے مزے لوٹنے اور اقدار بانٹنے اور جائداتیں ملانے کا نام سیاست نہیں ہوتا نواز شریف نے اپنی وہ کی ہوئی بات کو بار بار جھٹلایا اور ہمیشہ فوج سے ڈیل کی اور آج ان کا کوئی نام لیوہ نہیں رہا پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کس طریقے سے وائٹ واش ہوئی نون لنگ نتیجہ جو بھی بنایا گیا فوج میں وہ بات کی بات ہے اسی طریقے سے جب آپ جس چیز پہ سٹین کرتے ہیں آپ کس چیز پہ سٹین کرتے ہیں اگر طریقہ نصافتہ جو دعویٰ ہے وہ کیا دعویٰ ہے وہ یہی ان کا الیکشن چوری ہوا جو بھی جو لوگ جن عہدوں پہ تائنات تھے چاہے وہ چیف الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ آرمی چیف ہوں چاہے چیف جسٹس ہوں انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا یعنی کہ جب ان کے پاس اختیار تھا درست کرنے کا انہوں نے درست نہیں کیا انہوں نے غلط کیا یہ بنیادی اصول ہے نا تو یہ جو چند لوگ تھے ان کے پاس اس وقت یہ اختیار تھا گئے کچھ بھی کر لیتے اس نحول میں قاضی فائد ایسا اپنی اہلیہ ایک خاتون کے ساتھ اکیلے تھے ان کے اوپر آپ آپ دو درجن لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ تو کوئی بھی بندہ دو درجن لوگ ارینج کر کے حملہ کروا دے بات یہ ہے آپ سنکڑوں کی اتضاد میں کھڑے ہو آپ پلے کارٹ لیں آپ کے احتجاج کے حق کو یہ لوگ یہ ذہن کے چھوٹے لوگ ہیں جو احتجاج کے اوپر اونگی اٹھاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں حق کے احتجاج کو کبھی کوئی نہیں دبا سکتا کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا اگر کسی جھوٹ کے اوپر بنیاد احتجاج نہیں ہیں تو یہ آپ کا حق تحا پہ اتضاد کرتے وہ خود آہ اپنے آپ کو برا فیل کرتا کہ اس نے غلط کیا اس میں جھوٹ بولا ہے لیکن فیزیکلی گاڑی روکنے کی کوشش کرنا تھپڑ مارنا گاڑی کی اوپر اندر خاتون بیٹھی ہوئی ہے کوئی بھی شخص اس کو غلط کہے گا جو لوگ زند کر رہے ہیں وہ اپنی زند آہ کی وجہ سے ایک دن شرمندہ ہوں گے ایک بڑی ایک قومی ستا کی سیاسی جماعت کا یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا سیکھیں اگر کوئی آپ کو تنقید کرتا ہے اس کو اس کو میں نے دیکھا میں نے لکھا تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں اب دو کشتیوں کی سوار ہیں اب اس بات نے بتا نہیں کہ امراض ہے بعض لوگ کہنا چاہ رہے ہیں اب اس کو بھی خوش کر رہے ہیں اس کو بھی خوش کر رہے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں بھئی ایک بات غلط ہے میں آخری بات کر کے آہ اگلے مہدو کی طرف چلتا ہوں کہ جب اپریل دو ہزار بائیس میں نون لیک کی گورنمنٹ آئی ہمارے سامنے سارا پروسز ہوا ہر کسی کے اپنی ایک رائیٹ چیز کے اوپر جب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ارسلان نام کے ایک صاحب سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے تھے عمران خان بجرم کے ساتھ ہوتے تھے ان کو غائب کر دیا گیا اب بات یہ تھی کہ میں شاید وہ تمام لوگ نون لیک کے جو آج کل مجاہد بنے ہوئے ہیں اور گالویاں نکال رہے ہیں اور کمپینز لا رہے ہیں لوگوں کے خلاف میں شاید ان سب سے بہت زیادہ نہ صرف جانتا تھا ارسلان کو ان کے کام کو وہ جس طریقے سے لوگوں پہ اٹیک کرتے تھے جس طریقے سے وہ کمپینز چلواتے تھے جس طریقے سے خواتین کی برہنہ بہودہ تصاویر یہ اور ساتھ لہر ہے سب سے بڑے مونسٹر فرہان ورک کے نام سے جس طریقے سے وہ لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے کمپینز لاتے تھے جس طرح فیک اکاؤنٹس کرتے تھے جس طرح لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے ہم نے ہم جیسے لوگوں نے ہماری فیملیز نے ہماری فیملیز کے فیمیل منبرز نے فرہان ورک جیسے مونسٹرز کو ایک دو سال نہیں ایک ڈیکٹ تک ہم نے مقابلہ کیا سامنا کیا اس کے باوجود اس ہریسمنٹ کے باوجود ہم لکھتے رہے کسی بھی دن پاکستان میں اگر کبھی کوئی عوامی حکومت آئی کبھی آئین قانون کے تحت آنے والے حکومت آئی تو انشاءاللہ قانون کے تحت ان جیسے قومی مجرموں کو صداد علمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی لیکن میں وہ ارسلان صاحب صاحب کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو بھی کر رہے تھے بلکل غلط تھا اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نون لی کا کوئی بندہ اٹھایا جاتا تھا تو کوئی دوست رابطہ کرتے تھے کہ یعنی ان بندوں کو اٹھایا گیا ہے کوئی آواز کھانے والے ہی ہم آواز اٹھاتے تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں غلط بات ہے پولیٹیکل ایکٹیویس کو اس طریقے سے نہیں غائب کیا جا سکتا اس طرح سے نہیں اٹھایا جا سکتا اب جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آ گئی تو ارسلان کو آپ یقین مانیں میں اس شخص کے یہ پتہ ہے پی ٹی ہے کہ لوگوں کو بہت غصہ آ رہا ہوگا اس بات سے کہ میں ارسلان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں میں بالکل اس شخص کو قومی مجرم سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس نے ہریسمنٹ کی کیمپینڈ چلوائیں صحافیوں کے خلاف اور لوگوں کا ہم جاتے لوگ وکٹم ہیں اس چیزوں کے اس نفرت انگیز مہمات کے تو اس شخص کو کوئی بھی پولیس گرفتار کرتی نا خدا کی قسم میں کبھی بھی تنفید نہ کرتا اس کو ایجنسیوں نے کرنیپ کیا ہوا کیا تو میرے جیسے بندے کے لیے ایک بنیادی سوال تھا کہ میں دس سال سے ایک ایک مہم چلاتا ہوں میں رپورٹ کرتا ہوں میں صحافی کے طور پہ آواز بلند کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے غائب نہیں کر سکتے یہ غائب کرنا غلط ہے ایجنسیوں کی یا فوج کی مداخلت سیاست میں غلط ہے تو آج جب ارسلان کو اٹھایا گیا ہے آج جب ارسلان کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے تو یہ غلط گیا ہے اس کو غلط کہنا میرا بنیادی حصول تھا میں نے جن جیسے ہی ارسلان کے بارے میں یہ ٹوئٹ کیا پوری نون لیگ گیا ہے وہ مجھے یوتیا کہنے پہ اور مجھے گالیاں نکالنے پہ اور خیر پی ٹی آئی سے دس قدم آگے جا کے میری ماں بہن پہ اٹیک کرنے پہ وہ لوگ آگے اور صاف ذہر ہے کہ اس کیا پھر کبھی وہ نہیں آیا اور لیکن میں نے جب بھی پی ٹی آئی کے خلاف کسی رہنما کے خلاف کوئی غلط کیس کا اندراج ہوا جھوٹے کیس ہیں سارے جب بھی اندراج ہوا عباد اٹھا ہی پھر وہ یوتیا کہتے ہیں ان کے خلاف غلط اقدامات کیے گئے وہ بھی پہلے ایسے کرتے تھے انہوں نے جب کیا تھا اس وقت کیا تھا انہوں نے جب انہوں نے غلط کیا تھا تو اس کو غلط کہا تھا تو غلط کو غلط کہنا اور غلط کو روکنا ہی تو ہمارا کام ہے نا تو جب اس وقت غلط تھا تو آج بھی غلط ہے نہیں اس بات کی وہ کہتے ہیں کہ آپ یوتیا ہو گئے ہیں مطلب ان کی دلیل مطلب ان کا ذہنی بٹیاروں کا جو نون لیگ کے زیادہ تر لوگ یا جو مریم نواز سوشل میڈیا سیل میں کام کر رہے ہیں ان کا ذہنی بٹیاروں کا اتنا ہوتا ہے اس سے بیانڈ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تو یہی والی بات تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب قاضی کے پاس ایک اختیار تھا اس نے اس کا غلط استعمال کیا یہی اصول ہے اسی کی نے آتے وہ تریخ کے دس من میں دفن ہو جائے گا تو آپ بھی کوئی بھی کام کسی بھی روڈ کے اوپر چلتے ہوئے سڑک کے اوپر چلتے ہوئے کوئی آپ کے پاس اگر ایک موقع ہے تو اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو غلط بات غلط ہے غلط کو غلط ماننا سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور ایک سیاسی جماعت کو یہ بہرحال نہیں دیتا ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ موضوع ہے کہ جب سے جو آسے ملک ہیں ڈی ڈی آئی ایس آئی بنے ہیں مکمل طور پہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے لیکن اس کی ریپورٹ نہیں ہو رہی میڈیا کے اوپر بہت دباؤ ہے میڈیا کے اوپر جو آہ فوڈ کے آہ حریف سمجھے جانے والے سیاستدان ہیں عمران خان ان کے متعلق کوئی بھی چیز چلنے پہ بڑی سخت پبندی ہے آہ ایک مرتبہ پھر سے ان پبندیوں کو سخت کیا گیا ہے جو کوئی صحافی انڈیپینڈن صحافی اگر کہیں بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر پبندی لگنا شروع ہو جاتی ہے آہ پچھلے جنوں میں ایک صحافی نے کسی پروگرام میں یہ کہا آہ آہ ان کا آہ ان کی معلومات کے منعات پر کومنٹ ہوگا یا ان کا بیسے تجلیہ ہوگا کہ ایک جو صاحب کا ڈی ڈی آئی ایک آہ آہ ایجنسی سے ریلیٹڈ ایک صاحب تھے ان کو بھی اسٹینشن نہیں ملی اور عدلیہ کے حوالے سے بھی ایک صاحب ہے ان کو اسٹینشن نہیں ملی آہ کیونکہ وہ جو ایجنسی والے صاحب تھے وہ ہی ان کو چلا رہے تھے تو جب وہ چلے گئے تو ان کا جانا بنتا تھا ان کے جانے ان کے رہنے کے لیے کوئی بھی آہ مزید کوشش نہیں کی جا جا سکی سسٹم کی طرف سے اگر وہ رہ جاتے تو شاید وہ کوشش کر کے ان کو رکھ لیتے یہ ان کا تجزیہ تھا خواب دیا رہا ہے وہ جنرل نظیم منجم کو ایکسٹینشن نہ ملنے ان کے چلے جانے اور پھر اسی صورتحال کے دوران قاضی فائد جیسا کی جو ایکسٹینشن کی کوششیں تھی ان کے کامیاب نہ ہونے اس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے تو بعد میں ان صاحب کو چند ٹی وی چینلز کی طرف سے جو ہے وہ ان کو نہ لیے جانے کے حوالے سے معاملہ جنہ وہ سامنے آئے میں انٹینشلی نام نہیں لے رہا لیکن میں اس ساری صورتحال کو بہت ہی بہور دیکھ رہا ہوں میں ٹی وی چینلز کے لوگوں سے رابطے میں ہوں اور مجھے بہت کلیرلی یہ بتایا جا رہا ہے مختلف اطراف سے کہ بہت ہی قبنیوں کو سخت کر دیا گیا سکرو ٹائٹس کر دیا گیا خصوصاً عمران خان اور پی ٹی کے حوالے سے کیوں ہو رہا ہے میں اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہوں اس سے کیا فائدہ اصل ہوگا آئی ایس ای کو پاپ فوج کو یا موجودہ حکومت کو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں لیکن جب بھی کوئی شخص عمران خان کو ملنے جاتا تھا تو باہر ایک خبر آتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ یہ یہ سختیاں یہ یہ طرز عمل رواہ رکھا گیا ہے فوری طور پر جو نمائندے ہوتے تھے دوسری سائیڈ کے وہ آ کے میڈیا کے اوپر یہ بتاتے تھے کہ نہیں یہ بات تو بالکل غلط ہے یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے تو اس حاضر ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو آپ کسی بندے کی اس طرح اوپن لیک کہی گئی بات کو چیلنج نہیں کر سکتے آج مگر آ جب شاروخ جو جج ہیں جب وہ سماعت کر رہے تھے تو عمران خان نے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو کہا کہ میرے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو یہ ایک فکرہ تھا عمران خان کا جو وہاں پہ کہا گیا آ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی بتایا آج کے دن کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا بات دو کہ اس کو غلط انداز میں شاید تہلے پیش کر رہے تھے کہ یہ بیجلی کاٹ دی گئی ہے بیجلی بند کر دی گئی وہ بتاتے ہیں کہ شام کے ایک ٹائم پہ شاید پانچ بجے یا چھے بجے آہ لائٹ بند کر دی جاتی ہے اور پھر اس ٹائم پہ صبح کے ٹائم کھولی جاتی ہے ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے آہ ربے میں ایک طرح سے بند کر دیا گیا اس غار کے اندر اور کھانا دینے کا انداز بھی جب سے آسم ملک جب انہوں نے آسم ملک کا نام نہیں لیا حاضر ہیں انہوں نے وقت کا بتایا تو میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ یہ کون سا وقت ہے کون سی تبدیلی ایسی آئی ہے جس کے بعد پھر ان کو جس طرح کسی جانور کو کھانا دیا جاتا ہے آہ دروازے کے نیچے سے جو ہے وہ اندر دھکیل دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے جس طرح پھینکا جا رہا ہے آہ کھانا اس طریقے سے ان کا کھانے جائے ہیں یعنی کہ ان کے ان وہ کوئی ہیومن آہ وہ انٹریکشن نہ کر سکے کیسی ہیومن کو دیکھ نہ سکے تو عمران صاحب بنیادی طور پر یہ کہنا تھا کہ جس طرح اخبار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اخبار کی پراہمی اس پورے ٹائم میں معتل رہی ہے تو یہ باتوں کی انہوں نے خود تصدیح کر دی آج سامنے آ کے اور ان کی تفصیلات بتائیں اور انہوں نے جلس سے کہا کہ اس کا واحد مقصد مجھے منٹلی پریشرائز کرنا ہے مجھے دباؤ کے اندر لے کے آنا ہے یہ بڑی خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں آہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ مسلسل جو بھی چیز کو وہ غلط سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کو پر تنقید کرتے ہیں لیکن آہ لیکن یہ بہت ظلم کی بات ہے کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے عمران خان کے خلاف جو کرپشن کی نویت کا ہو یا جس کے اندر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے ساری صادرہ فوج کی طرف سے زور زبردستی دھکم پیل والے کیسیز ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے ہیں آہ اور ان کے اندر کسی طرح کا کوئی نکتہ کوئی پوائنٹ کوئی کلونی چیز نہیں ہے آہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے جتنے بھی مہمات کلائی گئیں جتنے بھی فیک نیوز چلائی گئے مختلف چینل کی طرف سے سب جھوٹی ثابت ہوئی آہ لیکن سیاسی معاملات ہیں سیاسی قصد ہوتے ہیں سیاسی قیدی ہوتے ہیں لیکن قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا ایک طرف ایسی والے کمرے تھے اور ایک طرف شہانہ محول تھے اور پھر عزادیاں اور پھر لندن آہ یاترہیں تھی اور ایک طرف جو ہے وہ آہ یہ والی صورتحال ہے یہ تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے یہ غلط ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے آسم ملک جیسے لوگ یقینی طور پہ غیر پریشہ بنا سولجر کا رول ادا کر رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے ان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک وبال آیا ہوا ہے جس طرح پورے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلی ہوئے جس طرح روزانہ دہشت گردی کی حملے ہو رہے ہیں لوگ مارے چلے جا رہے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس مکمل طور پہ نکام ہے یہ پتہ لگانے میں کہ کون ان سب چیزوں کے پیچھے ان کا یہ اصل کام ہے ہماری انتظامیہ ہماری حکومت کا اصل کام عمران خان کو نشانہ بنانا نہیں ہمارا وہ کام ہے کہ کل کے دن آپ نے دیکھا کہ اسلامباد جیسے کیپیٹل کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں آپ نے کل کے دن دیکھا کہ ایک خاتون تھے آئی ایس سیکٹر کے اندر ڈکیتی کی کوشش کی دوران گولی مار کے زخمی کر دیا گیا یہ اسلامباد جہاں پہ قتل و غرف ڈاکا زنی ہوا ہر کی پورے ملک کے اندر جاری ہے بجائے اس طرح توجہ دینے کے ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کے یہ سیاسی طور پر انتقام بنانا لوگوں کو یہ یقین میں غلط ہے ناظرین کل کے ویلاغ میں اگلے موضوع سے حاصل ہوں گے پروگرام دیکھنے کا پہنچ شکریہ